ملک پر کی طرح سرگودہ کے حلقہ اینے بیاسی میں بھی الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہو گئی مزید افصیلات التمش بھٹی کی اس ریپورٹ میں جمعیت علماء اسلام کے زیر انتظام بھیرہ کے مقامی ہوتل میں علماء ورکر کنونشن کا انقاط کیا گیا جس میں علماء اکرام نے امیدوار حلقہ اینے بیاسی رو عبدالقیوم کی دستار بندی بھی کی اس موقع پر علماء ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری نصیر احمد مفتی شاہد مسعود کاری عبدالواحد کاری ظہور احمد علامہ کاری عبدالروف راشتی و دیگر نے کہا کہ ملانا فضل ریمان کی سیاسی بزیرت اور حکمت عملی سے ملکی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات حق و باطل کا مارکہ ہے الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے عوام گندے نظام کے خاتمے کے لیے جمعیت کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں امیدوار حلقہ نی بیاسی رو عبدالقیوم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام ہی ہمارے مسائل کا وائد حل ہے جمعیت کا وائد مقصد خدا کی زمین پر اس کے نظام کا نفاظ ہے اور جمعیت اپنے قائد ملانا فضل ریمان کی قیادت میں اس کے لیے کوشہ ہے رو عبدالقیوم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملانا فضل ریمان نے حلقہ نی بیاسی کے لیے لیگی قیادت کو سیٹ اجسمنٹ کے لیے کہا ہے جبکہ سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے بھی ہمیں حلقہ نی بیاسی کی پیش کش کی ہے حلقہ کی مقتدر سیاسی قوتیں نون خاندان پیر فروغ بہاول حقشا حسن انام پراچا لک برادری سمیت و دیگر برادریوں نے بھی انہیں اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے سیٹ اجسمنٹ کے باوجود وہ حلقہ سے کتاب کے نشان پر انتخاب میں حصہ لیں گے